آج کا اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک چھوٹی سی ریوپیٹ ضرور کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ ایٹ ویل ہیلپ اس تو انفریز اوار ریچ ناظرین آج کواڈ کا پہلا بازابتہ اجلاس پہلی اوفیشل میٹنگ منقد ہو رہی ہے جس میں اسٹریلیا جپان انڈیا اور امریکہ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس شامل ہو رہے ہیں لیکن اب اس سے پہلے ہی چین نے انڈیا کو یہ دھمکی دے ڈالی ہے کہ تم لوگ بات نہیں آرے کواڈ سے لہذا اب کی بار انڈیا ان تمام فورمز سے کیک آؤٹ ہو سکتا ہے جس فورمز پہ روس اور چین کا اثر ہے مینلی شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن اور برک سے چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے ذریعے چین نے انڈیا کو یہ میسج دیا ہے کہ جتنا آپ آگے جا رہے ہیں امریکی خوش آمد نے اور جتنا آپ کواڈ کے قریب ہوں گے اتنا آپ کے ریلیشنز چین اور روس کے ساتھ خراب ہونے جا رہے ہیں یہ بات جان لے آپ گلوبل ٹائمز لکھتا ہے کہ ایک طرف تو برکس اور شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن میں انڈیا ان گروپ کے جو فائننشل پلیٹ فارمز ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا پھر رہا ہے کہ ہماری فائننشل ہیلپ کی جائے تو دوسری طرف انڈیا کا رویہ ان گروپ کے ملکوں کے لیے بلکل نون کوپریٹیو ہے یعنی روس اور چین کے لیے اور چین کا یہ ماننا ہے کہ انڈیا بنیادی طور پر چین کی فیورز کو فارک گرانٹیڈ لے رہا ہے اور چین کا ماننا ہے کہ انڈیا جانتا ہے کہ وہ چین سے لڑ نہیں سکتا اور انڈیا چین سے بہت پیچھے ہے اسی لیے ایکچولی مدد رون رہا ہے انڈیا ان تمام ملکوں سے جو کہ چین کے مخالف ہیں اسی سلسلے میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لداف میں زبردست شکست کھانے کے بعد انڈیا نے امریکہ سے ایک بہت بڑا معاہدہ کر لیا ایک بہت بڑا کانٹریکٹ انڈیا نے کر لیا ہے تین بلین ڈالرز کے ڈرونز انڈیا خریدنے جا رہا ہے امریکہ سے اور انڈین کرنسی میں یہ کانٹریکٹ بائیس ہزار کروڑ کا بنتا ہے اور بائیس ہزار کروڑ میں انڈیا تیس ڈرونز خریدنے جا رہا ہے آرمڈ ڈرونز ہیں یہ اس کی ذریعے نہ صرف سرویلنس ہو سکتی ہے بلکہ سٹرائک کیپیبلیٹی بھی یہ ڈرونز رکھتے ہیں اور یہ جو تیس ڈرون انڈیا لے رہا ہے اس میں سے دس اپنی نیوی کو دے گا دس ائر فورس کو اور دس ڈرون انڈیا اپنی آرمی کو دینے جا رہا ہے انڈین آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم یہ ڈرون اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ آج کل کی جو جنگیں ہیں اس میں ڈرونز کا بڑا اہم کردار ہے آپ نے دیکھا ارمینیا اور آزربائی جان کی لڑائی میں کس طرح آزربائی جان نے ڈرونز استعمال کر کے جنگ کا پاس آئی پر اٹھ دیا تھا اسی لیے ڈرونز کی اہمیت بہت زیادہ ہو جکی آج کل موسیقی 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 بارحال پہلی بار انڈیا امریکہ سے اس طرح کے آرمڈ ڈرونز لینے جا رہا ہے اور انڈیا ان ڈرونز کو مینلی پاکستان اور چین کے خلاف استعمال کرنے جا رہا ہے لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈیفینس کے باقی ایریاز کی طرح یہاں پر بھی انڈیا پاکستان اور چین سے بہت پیچھے ہے کیونکہ یہ دونوں ملک چین اور پاکستان کافی سال پہلے سے ہی خود اپنے آرمڈ ڈرونز بنانے میں لگے ہوئے ہیں خود اپنے ڈرونز مینیفیکچر کر رہے ہیں پاکستان کا یہ خود کا بنایا ہوا آرمڈ ڈرونز بوراک ہے جو کہ پاکستان بارہ سال سے بنا رہا ہے اور پاکستان دنیا کا چوتھا ملک تھا جو کہ امریکہ اسرائیل اور یوکے کے بعد ایکٹیو کومبیٹ میں آرمڈ ڈرونز استعمال کر رہا تھا یعنی صرف چار ملک ایسے ہیں امریکہ اسرائیل یوکے اور پاکستان جنہوں نے ایکٹیو کومبیٹ میں آرمڈ ڈرونز استعمال کیے ہوئے تھے البتہ اب یہ جو ارمینیا اور آرمیجان کی لڑائی ہوئی ہے اور سیریا میں جو ترکی کے معاملات ابھی ڈیولپ ہوئے ہیں اس میں یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان دونوں ملکوں نے بھی ایکٹیو کومبیٹ میں اپنے آرمڈ ڈرونز استعمال کیے ہوئے ہیں موسیقی 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 جب انڈیا کشمیر کے اندر جھوٹے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز کرنے میں بیدی تھا تب دوہزار چار سے ہی پاکستان امریکہ کو اپروچ کر رہا تھا کہ اسے ڈرون ٹیکنالوجی دی جائے لیکن امریکہ نے پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی آخر تک نہیں دی جس وجہ سے دوہزار نو سے پھر یہ ہوا کہ پاکستان نے سیکریسی میں خفیہ طریقے سے اپنا ڈرون پروگرام شروع کر دیا تھا اور انڈیا نے اب جا کے اس فیلڈ پہ ذیان دینا شروع کیا ہوا ہے جس فیلڈ پہ پاکستان دوہزار چار سے لے کے کام کر رہا ہے اس براغ ڈرون کے علاوہ بھی پاکستان کے پاس کئی چینی ساختہ ڈرونز موجود ہیں جن میں سے پچاس تو ابھی پاکستان نے گزشتہ سال ہی پرشیز کیے ہوئے چین سے برحال چین انڈیا کی جانب سے امریکہ سے یہ جو ڈرونز خریدے جا رہے ہیں اس سے بالکل خوش نہیں ہے کیونکہ چین یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ڈرون انڈیا لے رہا ہے یہ ہائی الٹیٹیوڈز پہ اڑنے والے ڈرونز ہیں اور پاکستان سے لڑنے کے لیے انڈیا کو ایسے ڈرونز نہیں چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں انڈیا یہ ڈرونز ہمالیاز اور لڈاک کے جو ہائی الٹیٹیوڈ ایریاز ہیں ان کے لیے لے رہا ہے اور یہ چین کے خلاف ہی استعمال ہوں گے اس پہ چین نے خطرناک دھمکی انڈیا کو دیتے ہوئے کہا ہے گلویبل ٹائمز کے ذریعے یعنی آگ سے مت کھیلیں جل جائیں گے آپ اور چین نے یہ بھی میسیج دیا ہے انڈیا کو کہ امریکی گھوڑے کے ساتھ خود کو نہ باندھیں اگر آپ خود کو امریکی گھوڑے کے ساتھ باندھیں گے تو چین اور امریکہ کے بیچ میں آپ پس جائیں گے بلا وجہ لیکن مودی صاحب ان سب باتوں سے قطع نظر اپنے ساری کشتیاں جلا کے ہر حال میں امریکہ کی کیمپ میں ہی رہنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے جو کہ یقینا بی جے پی کے مفاد میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہو لیکن انڈیا کے مفاد میں یہ چیز نہیں ہو سکتی